جناب سپیکر میں مختصران مختصران دو تین پوائنٹ پہ بات کروں گا ایک تو یہاں یہ کھوکا ایسوسییشن ہے جو ان کے لیے پچھلی حکومت میں ایک جگہ مختص کی گئی تھی کھوکے بنائے گئے تھے پیسے اور جب یہ حکومت آئی تو ان کو وہاں سے بھی بیرزگار کر دیا گیا یہ ایک لیٹر ہے جناب سپیکر آپ کے نام پہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس پر فوری ایکشن لے لیجیے گا نمبر ایک نمبر دو یہ جناب سپیکر کال میں نے یہاں پائنٹ اٹھایا تھا وزارت داخلہ کا وزارت داخلہ میں حقیقت یہ ہے آج میں یہ بات بلکل صاف اور شفاف طریقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور سکری صاحب بھی یہ بات مان گئے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹا ہوا ہوں وہاں پیسے چل رہے ہیں پیسوں کے بیل بوتے پر لوگوں کو لائسنس جاری کیے جارے ہیں اور جو امین اے سے ان کو وہاں ظلیل کیا جا رہا ہے ان کا کام نہیں ہو رہا آپ اس پر فوری طور پر رولنگ دے دیں کہ یہ پیر کے دن تمام امین اے کے کام یہ دو تین دنوں میں ہفتہ ادوار میں مکمل کر لیں اور پیر کے دن ان کے حوالے ہونے چاہیے جناب سپیکر ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں پی ٹی وی کے جو ملازمین ہیں جناب سپیکر یہ ابھی دس سال بارہ سال پندرہ سال بیس سال گزار چکے ہیں ان کے پنشن کا کوئی پتہ نہیں ہے ایک بندہ پندرہ بیس سال حکومت کی خدمت کرے ایک اداری کی خدمت کرے اور وہاں وہ جب فارغ ہو جائے صرف چادر جو ہے نا لپیٹ کے وہ گھر چلا جائے تو ان کے بچے کیا کہیں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا بڑھا پے میں وہ کئی سے زندگی گزاریں گے جناب سپیکر یہ ظلم ہے زیادتی ہے ایک تو تمام محکموں میں یہ کانٹریک اور ڈیلی ویجز جو ہیں ان کو ختم کر دیں جن کو ملازمت ملتی ہیں اس پاکستان کے باسی ہیں ہمارے بچے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اب کئی کئی کالوں سے نادرہ میں یہ صورتحال ہے اور پھر جناب سپیکر ہمارے نوجوانوں کو بیرزگار رکھا جا رہا ہے صبح خیبر پختنخواہ کے پیسکوں میں تقریباً سڑی چار ہزار چار ہزار آٹھ سو ویکنسیاں خالی ہیں لوگوں سے انٹرویو لیے گئے ہیں کررون روپے لوگوں کے خرچ ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے اپائیمنٹ ان کی نہیں ہو رہی بردی ان کی نہیں ہو رہی آخر وہاں مخکمے میں بھی ضرورت ہے افراد کی اور ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر اس پر آپ کو اس پر بھی رولنگ دینا چاہیے کہ خیبر پختنخواہ پیسکوں میں جو چار ہزار آٹھ سو ویکنسیاں خالی ہیں جس میں لائنمن کے ہیں میٹر ریڈر کے ہیں اور کلیرک جونئر کلیرک کے پوسٹیں ہیں ان میں وہ نوجوانوں کو فوری طور پر وہاں بردی کر دیں جناب سپیکر آخر میں میں آپ سے ایک گزارش کروں گا میں نے کئی بات دیا ہاں بات کی جناب سپیکر سلا بیام خیبر پختنخواہ میں اور وہاں کے لوگوں کو ابھی تک وہ ریلیف دو ہزار بائیس والے کو بھی اور اس وقت اس سال جو سلا پایا ہے ان کو ریلیف نہیں ملا جناب سپیکر ایک سو پچاس سابقہ دو ہزار بائیس کے سلاب زیادہ متاثرہ سلاب سے ان لوگوں کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا اس وقت بھی صورتحال یہ خیبر پختنخواہ کے حکومت نے دو دو کرو روپے دو ازلا کو چترال آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی پاسماندہ علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے اور سلاب زیادہ ہے زلزلزادہ علاقہ ہے غریب ہیں کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی فکٹریاں نہیں ہیں اور وہاں ڈی سی صاحب جو ہیں علی محمد صاحب یقینان وہ اپنے بسات کے مطابق جدوجہد بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اچھے آدمی ہیں دیانتدار آدمی ہیں امانتدار آدمی ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لئے میں دو دن ان کے ساتھ چترال میں دورہ کیا اور وہاں پھیرا لیکن ان غریب کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ کہہ دیں اور مجھے کچھ دلائیں تاکہ میں ان غریبوں کو ان لوگوں کو اور پھر ہمارے پانی کا مسئلہ ہے ایرگیشن کا مسئلہ ہے پبلک ہیلت کا مسئلہ ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے پھولوں کا مسئلہ ہے وہ پیسہ مانگتا ہے پیسے چاہیے اس کے لئے اور پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں لہٰذا میں آپ کی وساطت سے جناب وزیراعظم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دو چار دن رہ گئے ہیں اور دو چار دنوں میں آپ مہربانی کریں اللہ کے لئے آپ شکرات کے لئے خصوص پیکش کا اعلان کریں شکریہ